جس میں میرا سمان آرہا ہے وہ کہاں کھڑی ہے اس کو پتہ ہو کہاں کھڑی ہے اور کہاں نہیں کھڑی ہے سیکنڈلی ہم نے آج یہ جتنے ہمارے آٹھ ایک ہزار ریلوے ملازمین ہیں ان کی سمری پرائیم میسٹر کو بھیجی ہے ٹی ایل اے پہ کمو بیش کہ ان کو ریگولائیز کیا جائے یہ سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان سربسز کو جو پاکستان ریلوے نے اس وقت نکالی ہیں ان کو ہم پیرارٹی دیں گے اگر اور کچھ نہ کر سکے تو دس سے بیس فیصد کا کوٹہ ان کی کاموڈیشن کا ابھی ہم نے یہ فیصلہ کریں گے نیکس میٹنگ میں لیکن یہ فیصلہ کرنا پرائیم میسٹر کا کام ہے اگر میرے پاس آتھارٹی ہوتی تو میں آج ہی کر دیتا سو جو حقوق میرے پاس ہیں جو اختیار میرے پاس ہیں وہ میں استعمال کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پرائیم میسٹر کراچی دھابے جی اور کراچی یہ بہت بڑا توفہ ہوگا کراچی کے مزدوروں کے لیے عمران خان کی طرف سے اور کراچی سکھر جو ہے سوری کراچی ہیدر آباد کراچی ہیدر آباد جو ہے وہ بھی اسی ہفتے میں لاسٹ ویک تک اسی ہفتے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک اس کی ابتدا ہو جائے گی جب پرائیم میسٹر ٹائم دیں گے اور جو ہم نے سکھر ایکسپریس شروع کی تھی وہ لوگوں کی بارڈ ڈیمانڈ پر اس کو ہم نے جیکباباد تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ جیکباباد اور اس میں دوسرے جو نوابشاہ نوابشاہ آتا ہے شکارپور شکارپور اور جیکباباد لوگوں کی بارڈ ڈیمانڈ تھی یہ وہ علاقے ہیں جہاں سڑک کی حالت بہت خراب ہے اور غریبوں کے پاس کوئی سروس نہیں اور میں بطور ریل وزیر جو ہے نا غریب اور مزدور کا وزیر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک گریٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی میں نے پرائیم میسٹر صاحب کو سمری بھیجی ہے گو کہ ہمیں وہ سہولتے نہیں ہیں فینانس کی کنڈیشن بڑی سویر ہے بڑے چیلنجز ہیں لیکن ہم نے بچت کے عمل پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے پرورام بنائیں اور آپ نے جو اتنا سارا وقت دیا اس کا شکریہ سوال کر سکتے ہیں خوشحال خان خٹک کا جو مسئلہ ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے پتہ نہیں وہ غریب کی ٹرین ہے کیوں نظر کی زد اور تمام ریل کے گر سکولوں کو اور جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے گارمنٹس اور کام شروع کی ہے ان کو بند کرنے کا میں نے ڈی ایس ایس کو گزارش کی ہے کہ دے مسٹ بی کلوز فرام تھرٹی ایت آفدی اکتوبر مافی چاہتا ہوں قوم کے سامنے بچے کھیلنے کے لیے ٹریک پہ آ رہے ہیں کانوں میں لگائیں ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے لوگ ٹریک پہ آ رہے ہیں یار خدا کا خوف کھائیں جتنے سکول اور جتنے چھوٹے یونٹ ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے تیس اکتوبر سے اپنے بچوں کو کہیں اور داخلہ کرا لیں اور جو ٹریک کو آپ یوز کر رہے ہیں بعض علاقوں میں کرکٹ کھیلنے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے وہ فل فار ڈی ایس ذمہ دار ہیں اور ان کے والدائن کو پکڑیں بچوں کو تو نہیں پکڑ سکتے سارا میڈیا ہمارے خلاف ہو جائے گا بچے ٹریک پہ کھیل رہے ہیں یا جو سکول ہیں ان کو بند کریں گے تیس تاریخ سے اور جو یونٹ لگے ہیں کتنا مائلج بنتا ہے جی فرام پشاورٹو کراچی سترہ سو کلومیٹر سترہ سو کلومیٹر پہ جتنے یہ اداریں ہیں ان سب کو بند کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا جی 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 سب کو بند ہی سمیلی سترہ سال کو بھی دیا ہے سو ہاں یہ ایک بانڈی گلوک سے آپ اپنیداز کرے ہوئے ہیں آپ سے بری نیتے اچھے ہوئے ہیں وہ نائز آ رہے ہیں کہ پی ایل براغنی کے ساتھ جو پی ایم پیٹی پر براغنی ہے کیا یہ پی ایم پیٹی پراغنی کی ٹی ایل بھی شامل ہے یا جی جی وہ وہی شامل ہیں انہی کی سمیلی بھیجی ہے ٹاپ پراغنی انہی کو ہے ٹاپ پرارٹی انہی کو ہیں اور باقی اگر میرے اختیار میں نہیں ہیں اور جو حالانکہ سیاسی طور پر الیکشنوں میں لوگوں نے ان نوکریاں دیئے ہیں میں آپ کو خدا کے سامنے زبان دیتا ہوں کہ میرٹ سے اٹھ کے ایک آدمی نہیں رکھوں گا لیکن ان کے لیے کر رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ وزیر آیا تھا اور اس نے جناب علی دیکھیں لاہور میں بڑی سیاست ہوئی ہے بائیس کروڑ رپے کا انجن انہوں نے بیالیس بیالیس کروڑ میں خریدا ہے تیس انجن کھڑے ہیں ہم ان کو سوچ رہے ہیں کہ بھئی ان تیس لوکوموٹیو کو کیسے یوٹلائز کریں اصل چیز ہے ٹریک اور سگنلنگ دو رپے نہیں خرج ہوئے ٹریک اور سگنلنگ پہ بارہ سال پہلے جہاں سکھر کا اور ملتان کا ٹریک تھا وہی ہیں جس قفیت میں میں سوتا ہوں میرا سولہ کلو وزن کم ہو گیا دو مہینے میں کہ بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے یار کیونکہ کپتان نے مجھے یہاں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے سو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ریل اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے میں ای سی سی کا ممبر ہوں اور عمران خان صاحب کا مشکون ہوں کہ اس نے مختلف کمیٹیوں میں مجھے رکھا ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سر اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا تو نیپ میں ہی الجا رہا ہوں گا میں پہلی دفعہ آیا تھا تو سکسٹی نائن انجنوں کا کیس تھا پھر آیا سکسٹی تری کا آب آیا ففٹی فائیو کا میں نیپ میں ہی الجا رہا ہوں تو پھر یہ ریلوے تو اللہ کے یہ حوالے ہیں سو جتنی زمینوں میں ایک بات میری زندگی میں یاد رکھنا کرپشن اور کرپٹ آدمی کو بالاخر سزا ہو کے رہتی ہے دنیا میں جو مرضی چوری کا فارمولا استعمال کر لیں اللہ کی پکڑ الہدہ ہوتی ہے لیکن قانون کے شکنجے میں ضرور آکے رہتا ہے آج نہیں تو کل میں نہیں لوں گا تو کوئی اور آکے لے لے گا جی پی ایس سسٹم پہ ہم نے اب بڑا غور کیا ہے نئی گھڑیاں آگئی ہیں ذرا مہنگی ہیں ابھی ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں جی پی ایس جو ہمارے لوکوموٹیو آئے ہیں اس میں موجود ہے جی پی ایس کو ہم آر ریڈی گوگل کے ذریعے یوٹلائز کرنے کا سوچ رہے ہیں اور میں ایک گھڑی ہر ٹریک ہر لوکوموٹیو کے ڈرائیور کو گفٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں شیخ ہوں ذرا قیمتیں نیچے آ جائیں جی پی ایس کی گھڑیاں نکل آئی ہیں آئیل گفٹو ایوری ڈرائیور فرام شیخ رشید چھے سو بہتر ہوگی بڑھ گئی ہوں گی ظاہر ہے بہت بڑا ریل میں نے ایک باؤ ٹرین نارو والا لے کرائی نہیں دیتے آپ نارو وال کے تو نہیں ہیں سو آج ہم نے سٹڈی کی ہے سب سے زیادہ خسارہ ہمیں نارو وال کا ہے اور روز ایم اینے میرے ساتھ لڑتے ہیں وہاں کے اور لڑتی ہیں بابا کرایا بھی دینا ہے اور نارو وال کسی ٹرین سے کوئی کوچ کم نہیں کی میں ایک بزنس جوانی میں ساری دنیا میں بزنس کیا ہے جب میں ٹرپل سیون کا جہاز لیتا تھا اگر ایٹی آر کھڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی سواریاں اتنی ہیں سو جہاں کوچ ایک بھی فالتو ہوئی وہ میں نکالوں گا نئی ٹرین چلاوں گا اس میں کسی کو اتراز نہیں جی بیٹے بہت بڑا ظلم ہوا ہے ریلوے میں دو عرب سے زیادہ انہوں نے تاریخی ریلوے سٹیشن کو ریہیبلیٹیشن کے نام پہ صرف احسن اقبال کے سٹیشن پہ ترتالیس کروڑ روپیہ لگایا چھے لاکھ کی آمدن نہیں ہے میں ہوتا تو میں آپ کو ان اوت کہتا ہوں میں کسی ریلوے سٹیشن کو ہاتھ نہ لگانے دیتا جو انگریز نے ہیریٹی جتنے زبردست سٹیشن بنائے ہیں ہم نے اپنا خراب کیا ہے اپنا سٹیشن خراب کیا ہے اور سٹیشن بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے سو آج میں نے ان کو کہا کہ پہلے چند سٹیشن مکمل کر لیں بجائے اس کے کہ ہم بتیس سٹیشنوں پہ جائیں ہم تین پہ چلے جائیں کیونکہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے دو بلین سے زیادہ ہم خرج کر چکے ہیں پیسہ نہیں ہے اصل پرابلم یہ ہے لاسٹ کوئسچن سر جی آج بھی اس پہ بیس کی ہے ایک ہزار نون مین اوور ون تھاؤزن سوبوں کے پاس جا رہا ہوں اگلی دفعہ اب میں نے فیصلہ کی ہے میں لاہور میں دو دن را کروں گا کیونکہ وہاں ہفتہ یا یہاں ایک دن ایسی چھٹی ہو کیونکہ وہاں بھی میرے پہ کام ہے کافی اسلام آباد میں تو ہزار سے زیادہ نون ان مین جو ہے وہ پھاٹک ہیں ریلوے کراسنگ ہے سو کافی سارا پیسہ چاہیے سو لیٹس سی پنجاب دوسرے دیکھیں ہمیں جہیز میں چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں کا چھوڑا ہوا مال ملا ہے اور یہ بچ نہیں سکتے یہ دیکھیں جس حال میں ہمیں ملک ملا ہے اس کو چلانا آسان کام نہیں ہے چھے ارب رپے کا ڈیلی سود ہے میں ہزاروں بلین کی بات نہیں کرتا کہ کتنے ہزار بلین کا سود پڑ گیا ہے اور وہ شباز صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ میرا دوست کہتا تھا مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید نواز شریف کم چور تھا جس سے بڑا چور ہے شباز شریف اس نے زیادہ لوٹ مار کی ہے سوری مجھے جملہ یہاں افسروں کے سامنے